سب میں آپ سے جانا چاہوں گا انتخابات میں تخیر کے معاملے پر نون لیگ اور اس کی ماضی قریب کی تحادی جماعتیں بلکل آمنے سامنے آ چکی ہیں پاکسن پیپلز پارٹی ہو جمعیت علمہ اسلام ہو سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو آئین کے اندر دی گی مدت ہے جو کہ نوے روز ہے اس کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے لیکن مسلمک نون کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے ایسی جسٹیفکیشن ایسے بیانات سامنے آتے ہیں جیسے کہ نون لیگ کنونس ہے کہ اس معاملے کیو پر یا تو خموشی اختیار کی جائے یہ ہلکا بندیاں ہوں اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن چاہے نوے روز کے بعد الیکشن ہو جائے کیا وجہ ہے کہ ماضی کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والی نون لیگ الیکشن کے معاملے کیو پر اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہو دکھائی کیوں نہیں دے رہی بڑی مہربانی دیکھیں آپ نے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا بات یہ کہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ جو سی سی آئی کی میٹی کی تھی اس میں اتفاق رائے سے جو تمام صوبے تھے اور صوبوں کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس وقت جو ہمارے اتحادی جو منسٹر تھے جو اتحادی جماعتوں کے اسپیشلی طور پر ان کو بھی اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا اور وہاں پہ اتفاق رائے سے یہ ایک فیصلہ ہوا تھا اور اس میں مردم شماری نوٹیفائی کی گئی تھی اور یہ بھی آئینی تقاظہ ہے کہ جب یہ نوٹیفائی ہو گیا ہے تو الیکشن کمیشن ظاہر ہے تو اس نئے مردم شماری کے تحتی الیکشن کرانے کا انہوں نے شیڈول دیا ہے اور الیکشن کمیشن ایک کرم ہے جہاں پہ یہ فیصلے ہونے ہیں اس میں تمام جماعتوں کو انہوں نے مدعو بھی کیا ہے اور ایک ایک جماعت سے ان کی میٹنگ ہو رہی جیسے ہماری بھی کل ہو چکی ہے ہمارے پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہاں گئے تھے اور اپنا موقف اور الیکشن سب لوگ چاہتے ہیں الیکشن ہو الیکشنی تمام مسائل کا حل ہو اور دوسری صاف شفر الیکشن ہو اب اجلت میں یہ بھی دوہزار اٹھارہ کا طرح الیکشن نہ ہو اس امام پارٹی ہیں اپنی تجاویز دے رہی ہے پیپلز پارٹی کی سی سی کا جو کل اجلاس ہو ایسے بازد کے ساتھ دوہزار اٹھارہ والی تب صورتحال ہی نہیں ہے اس وقت جنہوں نے آپ کو پابندے سلاسل کیا ہوا تھا جس ٹائم کے اندر اور جن کے ساتھ آپ کے گلے شکوے تھے آپ تو صورتحال بالکل مختلف ہے جو آپ کا سب سے بڑا مخالف تھا سب سے بڑا جس سے آپ کو پلٹیکل آپ کو تھریٹ تھا وہ جیل میں ہیں اس کی جماعت کہیں نظر نہیں آ رہی تو اب وہ دوہزار اٹھارہ والی تب صورتحال ہو ہی نہیں سکتی جنگیر جدون صاحب آپ سے جانا چاہوں گا اب ماہرے قانون ہیں مردم شماری کے نتائج سی سی آئی نے اپروف کر لیے بلکل ٹھیک ہے کونسی ایسی قانونی قدغن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چار ماہ سے پہلے حلقہ بندیوں مکمل کرنے کے اگرہ میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے یا سی سی آئی کی جانب سے نتائج منظور ہونے کے بعد قانون کے مطابق کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پرانا حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن نہیں کروا سکتا چونکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے جی دیکھیں اس میں صورت یہ ہے کہ انہوں نے اقلاق سی سی آئی کا بہت لیٹ سامن کر کے ایک سی لیکشن میں اب ان کا جو کنسٹویشن کمیشن ہے منڈیٹ ہے آرٹیکل فیفٹی ون کا سب آرٹیکل فائیو کا وہ تو انہیں پورا نہیں کیا جی انہوں نے وہ کنسٹویشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ مردم شماری نوٹیفائی کریں گے تو آپ جو اس پاپولیشن کی بیس پر سیٹوں کی ایڈیسٹمنٹ کریں گے یعنی کہ سیٹیں یا بڑھ جائیں گی یا کام ہو جائیں گی اگر بوادی بڑھ دی ہے تو نیچرلی سیٹیں بڑھیں گی قومی اسمبلی کی عرصورت اب وہ جو کام آئین کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہم نہیں کر رہے تو بھائی اگر وہ کام آپ جو آئین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا ہے تو آپ نے سیٹیں بڑھانی ہیں تو وہ آپ کے لا کے تحت نہیں بڑھا رہے کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیوشنل کو امینڈمنٹ کے لیے وہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ڈی لیمٹیشن کیوں کر رہے ہیں آپ ڈی لیمٹیشن جو ہے جو آئینی تقاضی ہے وہ پورا نہیں کر سکتے آپ نے اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا تھا کیونکہ جو دوزار اٹھارہ کے اندر بھی الیکشن ہوئی تھے ان کے اندر بھی یہی کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کی جی تھی کہ جو ہماری الیکشن ہوں گے وہ دوزار سترہ کی جو سنسز ہے اس کے مطابق ہوں گے اور سیٹیں یہی رہیں گی مطلب ہے سیٹیں نہیں بڑھیں گی تو ان کو اب انہوں نے دوبارہ پھر اس طرح کہا جی سیٹیں نہیں بڑھیں گی آپ ڈی لیمٹیشن ہو اس میں تو ظاہری طور پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ڈی لیمٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو الیکشن کا آئینی منڈیٹ ہے کہ نوے دن کے اندر ہو اگر اسمبلی آپ میں ڈی لیمٹیشن ہوئی ہے تو پھر تو وہ نوے دن کے اندر نہیں ہو سکتے تو میری جو رائے اس میں یہ ہے کہ آپ ڈی لیمٹیشن جو ہے اس کو فیلال اس کا فائدہ کیا ڈی لیمٹیشن ہوئی ہے بلکہ صحیح جدون صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے شوئیب شہین صاحب نے ماہرے قرون نے آپ کا سریا شوئیب شہین صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ ایک مسلم ایک نون کے علاوہ دیگر جتنی جماعتیں وہ پرزور مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہ جو آئین کے اندر مدت ہے اس کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب سے یہ بات مسلسل سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ سی سی آئی نے مردم شماری کے نتائج منظور کر دی اب نئی حلکہ بندی ہوگی تو اس کے اندر دو چیزیں آپ سے جانا چاہیں گے ان حالات کے اندر اگر الیکشن تخیر ہونے کا خطشہ ہے تو کیا پرانا حلکہ بندیوں کے اوپر الیکشن ہو سکتے یا نہیں اور اگر نئی حلکہ بندیوں کے بعد الیکشن ہونے ہیں اور اگر نشستوں کی قوم اسمبلی کے نشستوں کی اتداد میں کمی بیشی ہوگی یقینا سباہ اسمبلی کے نشستوں کی اتداد میں ہوگی اس کے لئے پھر آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے تو ان حالات کے اندر جب قوم اسمبلی موجود نہیں آئینی ترمیم کیسے ہوگی اس دونوں پوائنٹ کو برسر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ایڈوکیٹ کیجئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مردم شماری کا ایک الگ چپٹر ہے اور الیکشن ایک ٹوٹل الگ چپٹر ہے الیکشن جو ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ واضح کرتا ہے آرٹیکل آپ 48-5 کو پڑھ لیں آرٹیکل 1-0-5 سب آرٹیکل 3 پڑھ لیں آرٹیکل 2-2-4 سب آرٹیکل 2 پڑھ لیں جب اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی تو وہ ہوگا 60 days میں الیکشن یہاں چونکہ اسمبلیز نے مدد پوری نہیں کی ساری اسمبلیز ڈیزول ہوئی ہیں پیشک ایک دن پہلے ڈیزول ہوں ایک سال پہلے ڈیزول ہوں تو اس کا پیریڈ ہے 90 days اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے آپ مردم شماری کریں مردم شماری نہ کریں اس کو ڈیلے کریں الیکشن ڈیلے کرنے کا کوئی کانسٹیچوشنل ریزنز نہیں ہے ایک بات ہے دوسرا جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے یہ تو انہوں نے ساری پلیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایکسپٹ پی ٹی آئی نے یہ فراڈ کیا ہے بسیکلی قوم کے ساتھ یہ دوغلا پالیسی کی ہے آپ دونوں ساری پلیٹیکل پارٹیز یہ جو اقتدار میں تھی ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا لو اپریل سے لے کر آن ورڈ کہ جی مردم شماری تو ہوگی ہے لیکن اس کی بنیاد پر ہم نے الیکشن پرانی مردم شماری پر کریں گے اس پر نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس پر کر لیا تو ہمارے الیکشن التوا میں چلے جائیں گے اور دوسری بات اگر یہ سنسیر تھے واقعی سی سی آئی کے ذریعے مردم شماری کرنا مقصد تھا تو پھر یہ تیس اپریل کو مردم شماری کا لاس ڈے تھا یہ میں میں اگر کوئی ابجیکشن سے پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی درست نہیں ہے کیونکہ دو بزرائے علا اس پر پالیس سی ڈی سی انز کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے تو نمائندگی ہی نہیں ہے کیونکہ پالیس سی ڈی سی انز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے الیکٹیڈ ڈیپریزنٹیٹیو ہوں پھر اس کے بعد چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی اس وقت کر لیتے ہیں پھر آپ کو ٹو تھرڈ مجاریٹی چاہیے جو سیٹوں کی تردیب و تبدیلی کرنی ہے اب اس کے ساتھ تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کو شامل کرنا ہوتا تو انہوں نے پھر وہ کرنے کی بجائے یہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے جب بالکل آخری آٹھ تاریخ آگئی یعنی نو کو انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کی پانچ تاریخ کو اچانک سی سی آئی کی میٹنگ رکھ لی اور پانچ کو جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی نے مستقل یہ کہا کہ جناب ہم تو ووٹ نہیں دیں گے ہم نے تو الیکشن چاہیے ویڈن سکسٹی ڈیز آر ویڈن نائنٹی ڈیز لہٰذا ہم یہ تو تو اس میں شامل نہیں ہوں لیکن گئے اور ویڈ کنسنسس اور کوئی ابجیکشن نہیں کیا اور یہ بارودی سرنگ بچھا دی سی سی آئی کی منٹ کے دریئے یہی پہ میں آپ سے کنٹیلو کروں گا نیٹ کوئیسن کرتے ہوئے